بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 3 ہے ہمارے پاس کیمسٹری کلاس نائٹ کا ہم لوگ برانچی صاف کیمسٹری پا رہے تھے فیفتھ والی ہمارے پاس برانچ ہے انڈسٹریل کیمسٹری انڈسٹریل کیمسٹری میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے انڈسٹری میں کیا بند ہے ہمارے پاس کیمیکل کیمیکل منوفیکچرنگ آف کیمیکل کیمسٹری کی ایک ایسی برانچ جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کیمیکل منوفیکچرنگ آف کیمیکل کمپاؤنڈ کس کو ہم لوگ کیمیکل کمپاؤنڈ کو لارڈ سکیل میں منوفیکچر کرنا اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں منوفیکچرنگ منوفیکچرنگ کرنا اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں انڈسٹریل کیمسٹری ہم لوگ کیسے اس کی دیفنیشن کریں گے کیمسٹری کی ایک ایسی برانچ جس کے اندر ہم لوگ کیمیکل کمپاؤنڈ کو منوفیکچر کرتے ہیں کیمیکل کامٹی لارڈ سکیل میں کیمیکل کمپاؤنڈ کو منوفیکچر کرنا اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں انڈسٹریل کیمسٹری کیمیکل کون ہم لوگ منوفیکچر کرتے ہیں کون خون کون ہم لوگ بناتے ہیں لائک آکسیجن کلورین امونیا اس کے علاوہ کاؤسٹک سوڈا یہ سب کچھ جو ہے جو ہم لوگ اس میں سے کیا کرتے ہیں منفیکچر کرتے ہیں بعد میں یہی والے کیمیکلز جو ہیں جو ہیں جو ہم لوگ دوسری انڈسٹریز میں یوز کرتے ہیں کس کے لئے ہے؟ فٹیلائزر کے لئے سو بنانے کے لئے پیپر بنانے کے لئے پلاسٹکس بنانے کے لئے اس کے رامٹیلز کو یوز کرتے ہیں ایک دفعہ پھر سے بتا دوں انڈسٹریل کمیسٹری کیا ہے یہ کمیسٹری کے ایک ایسی برانت ہے جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کیمیکل کمپاؤنڈ کو بناتے ہیں منوفیکچر کرتے ہیں کس پہ آنڈا لارڈ سکیل ہم لوگ اس کی ٹیپنیشن کریں گے دہ برانچ آف کمیسٹری انویچ وی منوفیکچر دہ کیمیکل کمپاؤنڈ آن کمیرشل سکیل اس کالڈ انڈسٹریل کمیسٹری اس کے علاوہ اس میں کیا ہے کون سے بیسک کیمیکل ہم لوگ بناتے ہیں آکسیجن کلورین کاسٹک سوڈا اور امونیا ان کی ارام ٹیلیس جو ہے ہم لوگ کس میں دوسری انڈسٹریز میں یوز کرتے ہیں کون کون سی فٹیلائزر بنانے کے لیے خادے بنانے کے لیے سوپ سابر بنانے کے لیے پیپر بنانے کے لیے اور پلاسٹک بنانے کے لیے نیکٹ سکس والی ہے ہمارے پاس نیوکلئر کیمسٹری نیوکلئر کیمسٹری نیوکلئر کیمسٹری مطلب نیوکلئر مطلب نیوکلئس میں ہونے والے نیوکلئس نیوکلئر مطلب نیوکلئس میں جو fleet ڈیاکشن ہوتے ہیں نیوکلئر کیمسٹری کیا پڑھیں گے ہم لوگ جس میں ایک ایسی برانچا جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں radio activity and nuclear process اور پروپٹیز کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں ریڈیو ایکٹیوٹیز نیوکلیئر پروسیس اور اس کی پروپٹیز کے بارے میں جو ہم لوگ سٹیڈی کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں نیوکلیئر کیمیسٹری اور اس کے نیوکلیئر پروسیس مطلب نیوکلیئیس میں ہونے والے ڈ Buchematerial میں ہم آپ کے سلوچے یاد رکھنا ہے نیوکلیئر کیمیسٹری تین چیزیں یاد رکھنا ہے نیوکلیئر کیمیسٹری کے اندر سے بارےízی نیوکلیئر کیمیسٹری کے اندر ریڈیو ایکٹیوٹی نیوکلیئر کوزہی اور پروپٹیز نیوکلیئیئے میں یہ ایک مسٹریری کے اندر میں ایسی برانچ میں ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں ریڈیو ایکٹیوٹی کے بارے میں نیوکلیر پروسیس سے اور اس کی پروپٹیز میں کیسے ہم لوگ اس کی طرف نہیں کریں گے نیوکلیر کیمیسٹری is the براجیف کیمیسٹری that deal with the ریڈیو ایکٹیوٹی نیوکلیر پروسیس and the پروپٹیز اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے نیوکلیر کیمیسٹری اس کے بعد سیمت والی ہے ہمارے پاس انوارمنٹل کیمیسٹری انوارمنٹل انوارمنٹل کیمیسٹری انوارمنٹل مطلب انوارمنٹل میں اس کی ہم لوگ ایسی سٹیڈی جس میں ہم لوگ کمپوننٹ آف دے انوارمنٹ and the effect of human activities on the انوارمنٹ کہتے ہیں یہ کمیسٹری کی ایک ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کمپوننٹ آف انوارمنٹ انوارمنٹ کے جو کمپوننٹ ہے کمپوننٹ آف انوارمنٹ کمپوننٹ آف انوارمنٹ جو ایک پہلی بات ہوگی کمپوننٹ آف انوارمنٹ دوسری ہمارے پاس ایفیکٹ آف ہیومن ایکٹیویٹیز ہیومن ایکٹیویٹیز کا جو ایفیکٹ ہوتے ہیں کس کے اوپر انوارمنٹ کے اوپر اس کے بارے میں سٹڈی کرنا کیا 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 ہمارے پاس انوارمنٹ کے میسٹری انوارمنٹ کے میسٹری کیا ہے ہم لوگ اس کو کیسے سٹڈی کریں گے کیسی اس کی ڈیفنیشن کریں گے کہ میسٹری کی ایک ایسی برانچ جس کے اندر we study about component of the environment انوارمنٹ کی کمپوننٹ انوارمنٹ میں کون کون سے کمپوننٹ مطلب اس میں کون کون سے کمپوننٹ آسکتے ہیں انوارمنٹ کسے بنتے ہیں ہمارے پاس گیسیز ڈیفرنٹ گیسیز نائٹروجن سے اس کے علاوہ کاربن اس کے علاوہ ہائیڈروجن آکسیجن یہ سارے جو ہیں یہ کیا ان کے کمپوننٹ ہے اور ہیومن کی ایکٹیویٹیز کے جو ایفیکٹ انوارمنٹ کے اوپر ہوں گے اس کی study ہیومن کی ایفیکٹ کیا ہوسکتے ہیں جیسے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگ اگر آگ جلائیں تو اس کا سموک جو ہے سارا انوارمنٹ میں جائے گا تو اس کی وجہ سے انوارمنٹ جو ہے ہمارا کیا ہوگا ایفیکٹ ہوگا یہ بھی کیا ہے ہمارے پاس ہیومن ایکٹیویٹیز کی ایکٹیویٹیز ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو ایفیکٹ آئے گا انوارمنٹ پہ اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے انوارمنٹر کیمسٹری اس میں ہمارے پاس کیا آتی ہے یہ والی جو برانچ ہے اس کے اندر کیمسٹری is related to other branches یہ ہمارے پاس دوسری برانچ سے بھی ڈیلیٹ کرتی ہے کیسے ایکولوجی سے بیالوجی سے اس کے علاوہ سوئل سے اور وارٹر سے نیکسٹ ایٹ والی ہے ہمارے پاس انیلیٹیکل کیمسٹری انیلیٹیکل کیمسٹری انیلیٹیکل کیمسٹری کی ایک ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں سپریشن اور انیلیٹیکل کیا کرتے ہیں جس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ انیلیز کرتے ہیں انیلیز کرتے ہیں اور سپریٹ کرتے ہیں ہم لوگ سیمپل کو سیمپل اور سیمپل کو سیمپل کو ایڈنٹیفائی کرنا انیلیٹیکل کیمسٹری کیا ہے کہ سیمپل کو انیلیز کرنا اس کو سیپریٹ کرنا اور سیمپل کے اندر سے کمپوننٹ جو بھی اس کے کمپوننٹس ہیں ان کی ایڈنٹیفیکشن کرنا کہ کون کون سے کمپوننٹ ہے اس کی ایڈنٹیفائی کرنا اس کو ہم لوگ کرتے ہیں انیلیٹیکل کیمسٹری کیا ہے انیلیٹیکل کیمسٹری یہ سائنس کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں سیپریٹ کرتے ہیں اور انیلیز کرتے ہیں انیلیز دا سیمپل اور ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس کے کمپوننٹس کو کس کے کمپوننٹس کو سیمپل کے کمپوننٹس کو سیمپل کے کمپوننٹس کو کیا کرنا ایڈنٹیفائی کرنا اس کے کمپوننٹس کو ایڈنٹیفائی کرنا یہ کیا کہ ہمارے پاس analytical chemistry analytical chemistry اگر ہم لوگ types دیکھیں تو اس کی دو types ہوتی ایک ہوتی ہے qualitative اور second ہوتی ہے ہمارے پاس quantitative qualitative مطلب quality اس کی quality مطلب اس کی جو کہہ لیں کہ اس کی میار اس کی کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے quality اس کی کیا ہے کتنی quality ہے qualitative analysis ہم لوگ کیا بتاتے ہیں identity of the substance substance کی identity اس کی composition of chemical species کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس کی identity جو ہے جو اس کی identity ہے اس کے بارے میں chemical composition اس کی composition کیا ہے یہ سب کو جانا ہمارے پاس کیا کھلاتا ہے یہ ہمارے پاس qualitative analysis کھلاتا ہے quantitative مطلب جو ہم لوگ سیمپل یوز کر رہے ہیں وہ سیمپل ہمارے پاس اس کی amount کتنی ہے اس کی مقدار کتنی ہے اس کا ہم کیا کہیں گے quantitative analysis quality مطلب اس کی quality اس کی identity بتانا اور اس کی composition بتانا کہ کتنی اس کی composition ہے اس کی انتر سیمپل کی سیمپل کی کتنی compound ہے کتنی اس کی composition ہے اس کے بارے میں بتانا ہم کیا کہتا ہے quantitative analysis اور quantitative analysis اور quantitative analysis میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں سیمپل کی amount کے بارے میں ہمیں پتا ہو کے اس کی amount کتنی ہے اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں quantitative analysis next ہے ہمارے پاس industrial chemistry industrial chemistry industrial chemistry industrial chemistry میں ہم لوگ پڑھیں گے اس کے سب سے پہلے chemicals industry میں ہم لوگ پتا ہے industry میں کیا بنتا ہے chemical ہی بنتا ہے chemical کی جو chemical ہمارے پاس chemical کمپاؤنٹ جو chemical کمپاؤنٹ ہے ان کی manufacturing جو ہوگی اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے industrial chemistry کیا کرنا ہے ہم لوگ نے اس میں industrial chemistry کیا ہے جس میں chemical کمپاؤنٹ کو manufacture کرنا اس کو تیار کرنا on commercial scale commercial scale مطلب بڑے بیمانے پر بڑے بڑے بیمانے پر chemical compound chemicals کو تیار کرنا یہ کیا کھلاتا ہے ہمارے پاس industrial chemistry industry لیبارٹری تو ہے نہیں کہ اس کو لیبارٹری میں تیار کیا جا رہا ہے انڈسٹری مطلب انڈسٹری میں بڑے scale پر large scale پر chemical کو بنانا اس کو کیا کرتے ہیں industrial chemistry کون سے کیسے ہم لوگ دیکھیں گے کون سے بنتے ہیں کلورین اس کے علاوہ کلورین کاوسٹک سوڈا اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے امونیا ان سب کو بنانا کس پہ انڈسٹری میں بنانا یہ کیا ہمارے پاس industrial chemistry ہے اور ان chemical کو بناتے ہوئے جو رام ڈیرز ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس دوسری انڈسٹری میں یوز ہوتے ہیں کون کون سی fertilizer میں سوپ بنانے کے لیے پیپر بنانے کے لیے پلاسٹک بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس کیا ہے دوسری انڈسٹری میں اس کے رام ٹیرز ہمارے پاس یوز دیتے ہیں fertilizer مطلب خاد بغیرہ جو بنانے کے لیے سوپ مطلب سابون جو بنانے کے لیے پیپر بنانے کے لیے پلاسٹک بنانے کے لیے industrial chemistry میں ایک دفعیس کی definition پراپر پار دوں کیا ہے industrial chemistry یہ chemistry ایک ایسی برانچ ہے